موسیقی اتنا علیکم ابران شید آپ کی خدمت میں ایک مرد باپر حاضر ہے اور میں نے اپنی گزشتہ یعنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اس وقت یو اے ای میں بعض ایسی نوکریاں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں یا ایسی نوکریوں کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو چکی ہے جو کہ کوالیفائیڈ اور پڑے لکھے لوگوں کے لیے ہیں جو انگریزی بھی بول سکتے ہیں اور اگر آپ کو عربی آتی ہے تو اس کو اضافی ایک کوالیفیکیشن یا قابلیت یا اہلیت سمجھا جائے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں واقع امریکی کانسل خانہ نے تین چار ایسی نوکریوں کا اعلان کیا ہے جو کہ اویلیبل ہوں گی ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں امریکن تیویلین کے لیے اس میں مارکٹنگ کی جابز ہیں کمیونکیشن کی جابز ہیں ایڈنسٹریشن کی جابز ہیں اور جو سب سے جو کم سیلری ہے وہ ہے آٹھ ہزار آنچ سو دھرم یہ تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار میرا خیال ہے یہ سالانہ بنتا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے امریکی کانسل خانہ کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی ایک جاب کی جو آخری تاریخ ہے آٹھ مارچ ہے اور دوسری کی چاہیے جو ہے وہ گیارہ یا چودہ مارچ ہے لیکن آپ امریکی کانسل خانہ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یا ایکسپور ٹوئنٹی ٹوئنٹی اسے آگے کلک کریں گے تو آپ کو یہ نوکریہ ان کی تفصیلات آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ یہ کس قسم کی نوکریہ ہیں لیکن جو میری نظر سے جو گزرا ہے اس کے مطابق یہ نوکریہ سولہ مہینوں کے لیے ہیں اب آپ اس کو پرمننٹ نوکری نہیں کہہ سکتے ٹیمپریری کہہ سکتے ہیں کانٹریک جاب کہہ سکتے ہیں یعنی سولہ مہینے بھی میرا خیال ہے کہ ٹھیک تھاک عرصہ ہے اگر اس دوران آپ کو اچھی تنخواہ پر وہاں پر کوئی بھی نوکری مل جاتی ہے تو میں آپ کو دوسری یہ بتا دوں کہ وہاں پر موجود انڈیا کانسلیٹ نے بھی اپنی جابز کا اعلان کیا ہے اب ڈیفینیٹلی ایک میں اچھیت واضح کر دوں کہ امریکی کانسل خانہ نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق وہاں کی امریکن کانسلیٹ میں نوکری حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ امریٹس کے یعنی امرات کے ریزیڈنٹس ہوں ضروری نہیں کہ آپ کا تعلق امریکہ سے ہو آپ کسی بھی ملک کسی بھی نیشنالٹی کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کا جنڈر ہو سکتا ہے مارد و خواتین سب کے لیے یہ نوکرییں برابر ہیں بشرتے کہ آپ مطلوبہ کوالیفکیشن پر پورا اتریں اب انڈیا کانسل خانہ نے بھی نوکریوں کا اعلان کیا ہے یعنی جابز آفر کی ہیں اور ان میں بھی کم سے کم آٹھ ہزار پانچ سو مہینے کی درم مہینے کی تنخواہ ہے وہ لوگ جو وہ آپ پر جابلیس ہیں خاص طور پر انڈیا اوویسلی انڈیا کانسلیٹ جو ہے وہ انڈیا کو پریفر کرے گا لیکن بات وہی ہے اگر آپ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے کوالیفکیشن کی ایڈوکیشن کی ایکسپیرینس کی اگر آپ اس پر پورا در دیں تو آپ کے لیے انڈیا کے لیے اس کے بعد آتے ہیں مایکرو سافٹ جو بہت بڑا ادارہ ہے بل گیٹس کا سافٹ ویر اور یہ یعنی کمپیوٹر کا یا آئی ٹی کا اس نے کافی زیادہ نوکریوں کا اعلان کیا ہے اور بعض تو سپیسپکلی پیور پروفیشنل لوگوں کے لیے ہیں جن میں کم از کم جو قابلیت ہے وہ تو ظاہر ہے ماسٹر ڈگریز ہے اس کے بعد یہ ہے بیس سال کا تجربہ ہے کسی ایک نوکری کے لیے دس سال کا تجربہ ہے اسی طرح پانچ سال کا تجربہ ہے درکار ہے وہ ان کو ضرورت ہے یعنی اتنا تجربہ ضرور ہونا چاہیے اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مایکرو سافٹ کی ویب سائٹ یو ای پہ جائیں گے تو آپ کو آگے پتہ چل جائے گا کہ میڈل ایس میں خاص طور پر یو ای میں اس وقت مایکرو سافٹ ہی کون کون سی جابز اویلیبل ہیں اور اس کے بعد میں آتا ہوں ڈیل جو کمپنی ہے وہ بھی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی ہے بہت مشہور کمپنی ہے لیپ ٹاپ بناتی ہے ڈیسٹاپ بناتی ہے اور پرنٹرز بناتی ہے مختلف جس طرح مایکرو سافٹ ہے ڈیل کمپنی نے بھی ملازمتوں کا اعلان کر رکھا ہے یو ای میں لیکن اب اس سارے معاملے میں میں ایک چیز کی بزار کر دوں یہ نوکری ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں کمپیوٹر سافٹ ویر انجنیرنگ کی ہیں کمپیوٹر کی ہارڈ ویر انجنیرنگ میں ان کے پاس کوئی ڈپلومان ڈگری یا سیٹیپکیٹ یا تجربہ ہے وہ لوگ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی میں جن کے پاس ڈگری ہے انجنیرنگ کی ڈگری ہے الیکٹریکل انجنیر ہیں الیکٹرانکس انجنیر ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ نوکری ہیں اور اگر آپ کے پاس مطلوبہ تجربہ ایکسپیرینس جیسے کہتے ہیں وہ ہیں تو یہ بیسٹ اپرچونٹی کیونکہ یہ ملٹی بینیفٹس ہیں ہیلک انشورس آپ کی ہوگی جو دیگر جو آپ کو فوائد مختلف کمپنیاں دیتی ہیں انٹرنیشنل سطح پر وہ آپ کو حاصل ہوں گے جن کو آپ کہتے ہیں کہ بینیفٹس وہ آپ کو دیے جائیں گے انٹرنیشنل جو میار ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہوگا کہ یہ صرف آپ کو تنخواہ دے کر اور جن کے پاس دو تین سال کا بھی تجربہ ہے چاہے وہ پاکستان میں چاہے وہ انڈیا میں چاہے وہ کسی بھی ملک میں یا وہ اس وقت وہ لوگ خاص طور پر جو یو اے ای میں مقیم ہیں اور ایک اضافی نوکری کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنی جاب کے علاوہ آپ گھر بیٹھے ہوئے نوکری حاصل کر سکتے اس کے لیے آپ کو ایکسپور ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی ویب سائٹ پہ جانا چاہیے ایکسپلور کرنا چاہیے کون کون سی جاب کتنے کون ٹریک پر اویلیبل ہے وہاں پی جو مستنر ریکروٹمنٹ کمپنیز ہیں آپ یقین کریں کہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی کہ ریچ دیٹھ پوائنٹ ریچ دیٹھ پلیس ویر یو اپلائی پر اپلائی 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 ریکروٹمنٹ ایجنسی اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ایجنٹس کی ایسے پاکستانی افراد کو جانتا ہوں جو کہ اس وقت یو ای میں مقیم ہے جو کہ آج سے دو مہینے پہلے تک جاب لیس تھے یعنی ان کے پاس نوکری نہیں تھی لیکن انہوں نے اسی طرح ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ذریعے اپلائی کیا تو اب الحمدلللہ ان کو اچھی نوکری بھی مل چکی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کمپنیوں نے ان کو ایک سال کے لیے یا آٹھ مینے کے لیے ہائر کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ اگر کمپنی کو ضرورت پڑے جو بھی کمپنی ہیں چاہے ایڈوٹائزنگ کی کمپنی ہے مارکٹنگ کی کمپنی ہے کوئی کمیونکیشن ہے سوشل میڈیا جو بھی فیلڈ ہے کہ ان کی اس نوکری کو پرمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر ان کی جو پرفارمس ہے وہ اچھی ہوئی یعنی ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی آپ کو پتہ ہے ابھی تو ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی نے شروع بھی نہیں ہوئی اور اس نے آٹھ مہینے تک تو اس نے رہنا ہے انشاءاللہ اور یہ اکتوبر میں شروع ہو جائے گی اگلے ساتھ اپریل تک اس کا انقاد ہوگا تو ظاہر ہے اس میں بے تہاشا ایسی نوکری لیکن ایک مرتبہ میں پھر واضح کر دوں یہ نوکریاں عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں انپڑھ لوگوں کے لیے نہیں ہیں بے شک آپ ڈرائیور ہو سکتے آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کو ڈرائیور کی جاب مل جائے لیکن یہ پڑے لکھے کامپیٹ ایکسپیرینس ٹیکنیکلی ساونڈ پروفیشنل لوگوں کے لیے نوکری ہیں اور اس میں سواگا وہ تو فوری طور پر اپلائے کریں اس طرح جام ملے گی یہ میں آپ کو بسوک سے کہہ سکتا ہم فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ